بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمہ اجراء قواعد ضروریہ یہ نورانی قائدے کا آخری عنوان ہے نورانی قائدے کے اندر ٹوٹل سولہ تختیاں ہیں جن کو ہم نے ست رکر کے بیان کیا ایک تختی ہم نے بڑھا دی تھی بڑھا دی تھی اس اعتبار سے کہ ہم نے عروف مدہ اور حروف لین کو الگ الگ ذکر کیا جبکہ نورانی قائدے کے اندر دونوں کا عنوان ایک ہے حروف مدہ اور حروف لین ہم نے چونکہ الگ الگ چیزیں تھی اور ہم ان کو وضاحت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی بھی رہے سبق بھی کم رہے تو اس لئے ہم نے الگ الگ ذکر کیا اس حساب سے ہماری تختیاں جو ہے وہ سطر بن گئی اب یہ آخری عنوان ہے اجراء قواعد ضروریہ دیکھیں تقریباً سارے قواعد ہم دورانی نورانی قائدہ جب ہم یہ پڑھا رہے تھے تو تقریباً سارے قائدے ہم موقع مناسبت کے اعتبار سے بیان کر چکے ہیں ہر تختی میں جہاں جو قاعدے تھے قواعد تھے وہ قواعد ہم نے تقریباً وہاں بیان کر دیئے ان کی وضاحت بھی کر دی اب یہ آخر میں انہوں نے ایک عنوان لگایا ہے خاتمے کے نام سے اور کچھ بنیادی جو جتنے بھی قواعد ہیں ان کا انہوں نے اس کی مشقے دی ہیں اس کے اندر تو میں بیان تو کر چکا ہوں ان قواعد کو اور آپ ادرات اور خواتین جو بھی اس قائدے کو سنیں اور دیکھیں تو ہر ایک کا الگ الگ عنوان ہے یعنی نون ساکن تنوین کے قائدے ہے تو ہم نے الگ سبق کی صورت میں ان کو بیان کر دیا ہے تو اس عنوان کو نکال کر کے نون ساکن اور تنوین کے قائدے اسی طریقے سے میم ساکن کے قائدے ہم نے الگ ذکر کیے را کے قائدے ہم نے الگ ذکر کیے لام کے قائدے بھی ہم نے ذکر کیے ہیں اور جو متعلقہ جتنے بھی قواعد تھے وہ ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں لیکن یہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو جو قائدہ آئے گا اس قائدے کا نام بھی لیں گے اور اس کی مشق بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تاکہ یہ عنوان ہمارا مکمل ہو جائے بہتر طریقے سے عنوان کیا ہے اس کا خاتمہ یعنی نورانی قائدے کا خاتمہ ہے اور اس میں ہے کیا اجراء قواعد ضروری ہے ضروری قواعد کی مشق ہے اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب یہاں پر دیکھیں اگر قواعد کو ہم جاری کریں تو قواعد بھی جاری کر سکتے ہیں اعوذ میں واو مدہ ہے واو ساکن سے پہلے پیشے ایک عرب کے برابر کھینچیں گے ہم ذکو ظاہر کرنے ہے اعوذ باللہ میں لفظ اللہ کے علام کو ہم باریک پڑھیں گے اس لئے کہ ہم نے یہ اصول پڑھا ہے کہ لفظ اللہ کے علام سے پہلے زبر یا پیش ہو لفظ اللہ کے علام کو موٹا پڑھیں گے اور اگر لفظ اللہ کے علام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے علام کے باریک پڑھیں گے تو باللہ میں اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گا اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم یائلین ہے شی شی ہم نے کہا تھا نا حروفلین دو ہے واؤلین یال اور حروفلین کو نرم پڑھنا ہے کھینچنا نہیں ہے شی شی قوا کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف کے برابر کھینچیں گے قوا کو پھر پڑھیں گے من الشیطان الرجیم راکو پر پڑھیں گے راپ پر زبر ہے اور پھر آخر میں جب من الرجیم یا مدہ ہے مدی اصلی ہے کلیب کے برابر کھینچیں گے لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر تو مد عارض وقفی بنتا ہے عروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے وقف کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لئے اس سے پہلے بسم اللہ لام کے نیچے زیر ہے الرحمن راکو پر پڑھیں گے اسی طریقے سے رحیم میں وہی قائدہ چلے گا کہ اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہے اور ملا کے جب ان دونوں کو پڑھیں گے اعوذ وصل دیکھو قرآن کریم میں پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے وصل اور ایک ہے وقف وصل کہتے ہیں ملا کے پڑھنے کو اور وقف کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر رک جانا پھر الگ سانس کے ساتھ سانس کو بھی روک دو آواز کو بھی روک دو اگلا والا میں دونوں طرف پڑھتا ہوں اعوذ باللہ بسم اللہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آواز بھی میں نے روک دی سانس کو بھی توڑ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امہ ملا کے پڑھتا ہوں جس کو وصل کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ہو گئے آگے دیکھیں پہلا لفظ جزاءن یہ مد متصل ہے اس لئے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس کو مد متصل کہیں گے ملائکت مد متصل ہے یہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں ہے ملائکت وقف ملائکہ دو زبر پر وقف کریں گے علیف مدہ بن جائے گا گولتا پر وقف کریں گے تو وہ وہاں بن جاتی ہے وقف میں ملائکہ اِنَّا اَعْطَيْنَا جو بھی قائدہ پڑھتے ہیں الحمدللہ اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خود نکالنا ہوتے اگر شروع میں بنیاد صحیح رکھی جائے مشق اچھی کی جائے تو پھر وہ خود نکالنا ہوتا ہے اس لئے میں بغیر جائے کے پڑھ رہا ہوں دیکھیں یہ مد منفصل کی مثال اِنَّا اَلَقْ کَلْمَا ہے اَعْطَيْنَا اَلَقْ کَلْمَا ہے علیف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل مد فریقی قسم ہے اِلَيْنَا اِيَا بَوْهُمْ اب یہاں دیکھیں علیف مدہ کے بعد حمزہ الک کلمے میں ہے اسی طریقے سے خیرین نون ساکن اور تنوین کے قائدوں میں ہم نے ایک قائدہ پڑھا تھا کہ ادغام کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفی یرملونے میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا اب اگر ین مو کے چار حرف ہے تو ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا ادغام مع الغنہ اور اگر لام راہ آجائے لر تو ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا ادغام بلا غنہ آپ دیکھیں یہاں ادغام مع الغنہ تنوین کے بعد یا ہے ارملونہ میں سے خیرن یراہو اسی طریقے سے اگلے لفظ ہے شرن یراہو ادغام معلغنہ ہے اگلے لفظ میں می قاتن یوم ادغام معلغنہ ادغام بھی ہے غنہ بھی ہے اس لئے کہ تنوین کے بعد یا ہے ارملونہ میں سے فمن یعمل نون ساکن کے بعد یہ ارملونہ میں سے یا ہے ادغام معلغنہ ادغام بھی ہے غنہ بھی ہے من نصیر ادغام معلغنہ نون ساکن کے بعد حروفی ارملونہ میں سے نون ہے ممائن اب یہاں پر ہے نون ساکن کے بعد حروفی ارملونہ میں سے میم ہے تو ادغام ہے معلغنہ ہے غنے کے ساتھ ہے پھر آگے دیکھیں علف مددہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں مائن تو مدد متصل ہے تو مدد بھی کریں گے ادغام بھی کریں گے صدیدن اب اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کے بڑھ دیں ممائن صدیدن تو تنوین کے بعد حروفی اخفا کے پندر حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اخفا اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں تو یہاں اخفا ہوگا اسی طریقے سے من رب کا نون ساکن کے بعد حروفی ارملونے میں سرا ہے تو ادغام ہوگا بلا غنہ بغیر غنے کے رسول اللہ لفظ اللہ کے علام کو پر پڑھیں گے اس لئے کہ لفظ اللہ کے علام سے پہلے پیشے موٹا پڑھیں گے من اللہ لفظ اللہ کے علام کو موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے اس سے پہلے زبریں صحوفا مطہہرہتا اب یہاں پر تنوین کے بعد حروفی ارملونے میں سے میم ہے تو ادغام معل غنہ غنے صحوفا مطہہرہتا اگلا صفا لا يتکلمون ادغام بلا غنہ بغیر غنے کے اس لئے تنوین کے بعد ارملونہ میں سے لام ہے قلوب يومئذ واجفت تنوین کے بعد حروفی ارملونے میں سے ادغام معل غنہ غنے کے ساتھ وقف کریں گے تو واجفہ گولتا پر اب صاروہ اب یہاں پر قلقلہ کریں گے اب حروف قلقلہ میں سے باہ ساکھے نے اس سے پہلے متحرک کروا گئے تو اب صاروہ علیف مددہ جو بھی حروف مددہ ہے ان کا خیال لکیں گے راکو پر پڑھیں گے سراجا وحاجا وانزلنا اب یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ارملونہ میں سے واو ہے تو ادغام معلغنہ پھر اگلے وحاجن میں جیم میں تنوین کے بعد ارملونہ میں سے واو ہے تو ادغام معلغنہ دو ہو گئے وانزلنا میں نون ساکر کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے مندرہ حروف ہے حروف اخفا کے تو اخفا حقیقی میں ایک علیف کے برابر ناک میں آواز چھپائیں گے یہ تو ایک قصہ ہم نے آپ کے سامنے ادا کر دیا اتنا ہو گیا باقی جو ایک قصہ رہے گی انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پیش کریں گے موسیقی